انمپلائٹ گریجویٹس آف انڈیا جو اس کی ہماری اورگینیشن ہے اس کا مقصد بھی صرف اتنے ہی ہے کہ یدی آپ ڈگرییں کر گئی ہو پوسٹ گریجویشن کر لی ہے آپ نے کوئی بھی ڈگری پی ایچ نہیں کر لی ہے یدی آپ کے پاس کوئی وزن نہیں بن رہا یا کہیں آپ جا کے کنفیوز ہوئے ہو تو اس کے لیے ہم آپ کی مدد کرنے کے لیے تیار ہیں اور یہ بڑی کلیر کٹ بات ہے اس نام پہ ہمارے نام پر کسی کو سور پیا بھی نہیں دینا آپ نے یہ ٹوٹلی فری ہے دوستو راجون سنگھ بھالی آپ کے اپنے یوٹیوب چینل پروپٹی گروہ کل میں آپ کا بہت بہت سواگت ہے اور آج میں آپ کے ساتھ دل کی بات کرنے جا رہا ہوں ہم نے ایک پلیٹ فارم تیار کیا ہے جس کا نام ہم نے رکھا ہے ان ایمپلائیڈ گریجوئیٹس آف انڈیا مطلب جو لوگ پڑے لکھی ہیں پڑے لکھے بے رجگار ہیں وہ ہم نے پلیٹ فارم ایک بنانے کی کوشش کی ہے اور اس میں بنانے کی کیوں جرورت پڑی یہ پلیٹ فارم بنانے کی کیوں جرورت پڑی کیونکہ میں میری جو بیک راؤنڈ ہے اور بہت گریب گھر سے آتی ہے تو میں یہ دیکھا میں نے کہ جو بچے کسی طریقے سے گریجوئیشن کر جاتے ہیں پوسٹ گریجوئیشن کر جاتے ہیں پیرنٹس کو یہ تو پتا ہے کہ اپنے بچے کو پڑھانا ہے لیکن یہ نہیں پتا کہ کیا پڑھانا ہے کیا بچوں کی کس چیز میں روچی ہے کس چیز میں انٹرسٹ ہے تو یہ بچے کو دھیان میں رکھ کے یہ میں نے پلیٹ فارم تیار کیا ہے اور اس کے اوپر ہم لگاتار کام کر رہی ہیں کہ جو بچہ گریجوئیشن کر گیا پوسٹ گریجوئیشن کر گیا کسی بھی سٹریم میں کر جائے تو اس بچے کو ایک بار ہماری کانسلنگ ہو جائے ہم اسے پوچھنا چاہتے ہیں کہ بچے کیا کرنا چاہتا ہے تم نے گریجوئیشن کر لی پوسٹ گریجوئیشن کر لی یہ آل آف سڈن ہو گیا یا آپ واقعی کرنا چاہتے تھے یا آپ کا انٹرسٹ یہیں پر تھا سو یدی تو اس نے اپنے انٹرسٹ کے حساب سے کری ہے تو اس کا ریزلٹ بہت بیٹر ملے گا یدی اس نے کسی کے دباؤ میں آکے کری ہے پیرنٹس کے پریشر میں آکے کری ہے یا کسی اور کے آکے کری ہے تو ہو سکتا ہے کہیں نہ کہیں وہ اپنا انٹرسٹ لوز کر دی یہ جو میں آپ کے ساتھ آنیمپلائیڈ گریجوئیشن کی بات کر رہا ہوں یہ میں دو جار چودہ میں کلپنا سرو جی کے پاس گیا تھا جو بومبے میں بہت بڑی ہستی ہیں بہت بڑی مطلب بیجنس ویمن ہیں اور انہوں نے بلکل جیرو لیول سے مطلب دو اور پہ پر ڈے کے حساب سے درجی کے پاس کام شروع کیا تھا مطلب کاج بٹن جو ہمیں بٹن وغیرہ ٹانگتے ہیں شارٹوں میں اس کے اوپر دو اور پہ پر ڈے ملتے تھے نائنٹ کلاس پاس ہے اور آج اس کے پاس تین ہزار کروڑ سے بھی جیادہ کی پروپٹی ہے تو جب میں اپنی کتاب نوٹ میڈ سو بیڈ جو بینہ جنون نہیں سکون میری کتاب ہے اس میں ان کا چپٹر ڈالا مئے دے تو ان کے ساتھ انٹرویو کرنے کیا تھا تو انہوں نے میرے کو یہ بات کہی تھی کہ آپ جا کے اپنے پنجاب میں یہ بات کو سامنے لے کے آؤ تاکہ جو بچے پڑ نہیں پاتے ان کو ہم راستہ دکھا سکے اور جو پڑ گئی ہیں جنہوں نے ڈگرییں کر لئی ہیں ان کے پاس آگے کوئی راستہ نہیں تو ان کو راستہ دکھانے کے لیے ہمارے پاس کچھ نہ کچھ پلیٹ فارم تو یہ بات نے میرے کو بہت انسپائر کیا اور یہ دوہزار چودہ ابھی دوہزار اکیس چل رہا ہے تو اس میں میرے کو کافی مطلب ٹائم تو لگ گیا لیکن میں پہلے بھی ٹائی کیا میں نے پہلے اکھوار میں دیتا تھا کہ تو ہم کیا کرتے تھے ان کو جو آتے تھے ہمارے پاس ان کے ساتھ بیٹھتے تھے بات کرتے تھے ان کا جو کانفیدنس لیول تھا اس کو ہم انکریز کرتے تھے اس کو بڑھاتے تھے جو ان کا کانفیدنس لیول تھا جو وہ کر سکتے ہیں میں اس کو کوشش کرتا تھا کہ وہ ایکچول میں بندہ کیا ہے اس کو شیشہ دکھائے جائے کہ تم یہ ہو اور اس سے آگے تم ایسے اس طریقے سے کر سکتے ہو انیمپلائیٹ گریجویٹس آف ہنڈیا جو اس کی ہماری آرگینیشن ہے اس کا مقصد بھی صرف اتنی ہے کہ یدی آپ ڈگرییں کر گئی ہو پوسٹ گریجویشن کر لی ہے یا آپ نے کوئی بھی ڈگری پی ایچ نہیں کر لی ہے یدی آپ کے پاس کوئی وزن نہیں بن گا یا کہیں آپ جا کے کنفیوز ہوئے ہو تو اس کے لیے ہم آپ کی مدد کرنے کے لیے تیار ہیں اور یہ بڑی کلیر کٹ بات ہے اس نام پہ ہمارے نام پر کسی کو سو رپیہ بھی نہیں دینا آپ نے یہ ٹوٹلی پری ہے آپ کی ڈیوٹی صرف اتنی ہے کہ آپ نے یہ جو فارم ہمارا ڈسکریپشن کے لنک میں پڑا ہے اس کو فارم کو فل کر لینا اور ہمارا جو پروپٹی گروکل ایک تو ہمارا یوٹیوب کے پر چینل ہے اور دوسرا فیس بک پیج ہے ہمارا آن امپلائیڈ گریجوئیٹس آف انڈیا وہ آپ نے لائک کر لینا تاکہ ہم وہاں پر آپ کی بات شیئر کر سکیں آپ کی جو بات سن سکیں اس کا کوئی سلیوشن میرے مطابق کیا ہو سکتا ہے تو وہ آپ کے بتا سکیں کیونکہ میں آپ اپنی جندگی چھیر پہ پر ڈے سے شروع کر کے چھیر پہ دیہاڑی سے شروع کر کے یہاں تک پہنچا ہوں میں نے اپنی جندگی میں بہت سنگرش کیا ہے اور ابھی کر بھی رہا ہوں یہ نہیں کہ میں ابھی شانت پیٹ گیا اب میرا سنگرش کرنے کا تھوڑا سا جو ڈریکشن ہے وہ تھوڑی چینج ہوگی اب میرا سنگرش یہ ہے کہ میرے جیسے لوگ جن کو کبھی مطلب بلکل جیرو سمجھتے تھے اپنے آپ کو وہ اپنے آپ کو ہیرو میں کیسے کنوائٹ کر سکتے ہیں یہ میری ڈیوٹی ہے آپ کے ساتھ سو دوستو یدی آپ ڈگری ہولڈر ہوں یدی آپ کے کوئی رشتہ دار ڈگری ہولڈر ہیں یدی آپ اپنے کوئی دوست ہے ڈگری ہولڈر ہے اور وہ کچھ جندگی میں کرنا چاہتا ہے جندگی میں کرنا چاہتا ہے تو وہ ہمیں کنٹیکٹ کر سکتا ہے ہمیں مل سکتا ہے ہم اس پہ سیمینار کریں گے ہم اس پہ ان کو گائیڈ کریں گے جو بھی بیسٹ آف دی بیسٹ ہوا ہم کرنے کے لئے تیار ہیں یہ ہماری صرف سماجی جو سماج کی سیوہ ہے وہ کرنے کی بھاونہ سے میں کر رہا ہوں اس میں میرا کوئی بھی ملکہ فنانچل انٹرسٹ نہیں جڑا ہوا سو دوستو امید کرتا ہوں کہ یہ جو میرا پریاس ہے اس کو آپ آگے لے جانے میں میری مدد کرو گے اور یہ ہم رال مل کے ایک نئے بھارت کا نرمان کرنے جا رہے ہیں یدی ہمارے نوجوان بچے جو باہر کی طرف بھاگ رہے ہیں ودیشوں میں جا رہے ہیں اور جا رہے ہیں یدی یہاں پر رہ کر کوئی اچھا کام کر لیں اچھے دماغ کو اپنے دماغ کو اچھے طریقے سے کھول لیں کیونکہ دماغ اور چھاتا کھولے ہوئے کام کرتے ہیں اچھے طریقے سے اپنے دماغ کو گھولے تو ہم یہاں بھی بہت بڑا کر سکتے ہیں سو دوستو سیوہ بابنا کے طور پر ہم یہ کام کر رہے ہیں اور آپ کو میں دل سے نمترن دے رہا ہوں کہ آپ ہمارے ساتھ جڑے یدی آپ میری مدد کر سکتے ہو تو بھی بہت بڑی ہے یدی آپ کو مدد کی درکار ہے مدد کی ضرورت ہے تو بھی بڑی ہے تو بھی آ سکتے ہو یدی کوئی میری اس میں سماجک سیوہ سماج سیوہ میں اپنا یوگدان ڈالنا چاہتا ہے تو وہ دوست بھی ہمیں مل سکتا ہے ملے کیونکہ ایک اور ایک گیرہ ابھی ہم میں اور میری ٹیم چل رہی ہے تو کل کو ہمارے پاس اور اتنے آدمی آ جائیں اپر ہند ہو جائے ہمارا تو ہم آگے نکل جائیں گے ہم اپنے سماج کو اپنے پرانت کو اپنے دیش کو دنیا کو ہم آگے لے جا سکتے ہیں صرف یہ دماغ کو کرنا چاہتے ہیں جندگی میں تو اس کے اوپر آپ کو کرنے کی جگتا ہے اپنی ایڈیوکیشن کے اوپر اپنی دماغ کے اوپر اپنے دماغ کو کھولو تو اس میں پتہ ہی نہیں کتنا پوٹینچل ہے یہ دی آپ کتاب پڑھو سب کونسیس مائنڈ ڈاکٹر جان مرفی کی کیا بات ہے اس میں یہی تو بتایا ہے جو دوست کسی طریقے سے کام نہیں کرتے ان کو پہچاننا ہے کہ یہ ان کا ریزلٹ کیوں نہیں آ رہا تو ہم نے یہ ریزلٹ اس کو پہچاننے کے بعد اس کا ریزلٹ بیٹر کرنا ہے آپ نے اچھے طریقے سے فلم تارے جمین پر دیکھی ہوگی امیر کھان کی تو امیر کھان میں وہ بچہ جو فلم میں دکھایا ہے تو کس طریقے کا ہے وہ پڑھائی میں نہیں آتا اس کو لیکن پرتبہ بان تو ہے نا وہ جینیس ہے بچہ ہو تو ہم نے یہ جو گن ہے ان کا بچوں گا امید کرتا ہوں یہ میرا پریاس آپ کو پسند آئے گا اور یہ میرا پریاس اکیلے کہ نہیں یہ آپ سبھی کا پریاس ہے یہ ہم اور مل کے ہم ایک مدلہ کوشش کریں کہ ہم اپنے سماج کو آگے لے جائیں Thank you very much موسیقی موسیقی موسیقی